گئی ہوتی نا میں ہم نے تو خاص طور پر اپنے کیس کے اندر میں قطعی طور کے اوپر کسی بھی طرح کوئی حکومتی انفلنس استعمال نہیں کر رہی اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں اس ملک کا قانون کیا کرتا ہے چونکہ اگر ذرا سی بھی جو ہے وہ کہیں پر یہ شائبہ آ گیا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی حکومتی پریشر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ میرا کیس خراب ہوگا اور میں ایکسپوز کرنا چاہتی ہوں جو اس بی بی نے سی ایم کے بارے میں بھی جلسے کے دوران جس جس کرا کی گندی گفتگو کی ہے ان کے گھروں میں رواج ہوتا ہوگا کہ اپنی بیٹی کی اپنی کسی کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے کسی اور کو پہ اس پہ الزام لگا دیں آپ کے گھروں میں ہوتا ہوگا ہمارے یا نہیں ہوتا اور بجائز کے کہ پھر یہ ہے کہ جو ٹویٹ اس نے میرے لیے میرے اس ویڈیو کو لیڈ کر کے کہی کہ لوگوں کو بتایا ٹویٹر کے اوپر جن کو پتا نہیں تھا کہ ایسی ویڈیو آئی ہے ان کو ٹویٹ کر کے لیڈ کیا کہ ایسی ویڈیو آئی ہے دیکھو یہ چیک کرو اور اس کے بعد پھر وہ ٹویٹر پہ شروع ہو گیا اب وہ پھر اس نے ڈیلیٹ کر دی اگر کچھ غلط نہیں کیا تھا پھر ڈیلیٹ کیوں کی اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب وہ مظلومہ میں نے کہا کیا کیا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے آج بھی وہ عزت صدیق صاحب جو ان کے وکیل ہیں بڑے قابل اعترام میں ان کو سمجھنا چاہتی ہوں انفرچنیٹی سمجھ نہیں پاتی یہ بھی وہ موصوف ہیں جن کی زبان کتنی خوبصورت ہے جو یہ کیا اور میرے اپنے بارے میں میری ایک جو ہے لندن میں میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئی تھی میری بغیر اجازت کے اس شخص نے میری بیک سے میری ویڈیو بنوائی اور ویڈیو بنا کے وہ پھر وائرل کی آ پورے اس کو پر اس لیے کی کہ لندن کے اندر اگر کوئی سی کو بتتمیزی کرنے کا موقع دینا ہے تو پروائیڈ کر دیا جائے یہ ان کا طریقہ واردات ہے یہ 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 ایسے ایکٹ کرتے ہیں کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو آہ جو وہ لیڈ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں فلانی چیز آگئی ہے اس کو فالو کرو باقی پر اس کو فالو کرتے ہیں اور عزت صدیق صاحب آم سوری ٹو سے تین دفعہ جو ہے مختلف عدالتوں کے اندر جالی ایفی ڈیوڑ دیتے ہوئے اور جالی دستخط کرتے ہوئے مافیاں مانگ چکے ہیں سو اس لیے آہ آج بھی ان کو عدالت سے جانا پڑا بکاوز جب چیزیں سے صاحب رہو پوچھا کہ آپ کا لوکست سٹنڈ آیا کیا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے ایمومی جو اٹھا لیا گیا تو اپنی بیٹی کو کوئی شرم کرے اپنے باپ کو کیوں رول رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر میرے پہ یہ وقت آیا ہوتا میں اپنے والد کو کبھی یہ نہ ہونے دیتی میں جا کے پیش ہو جاتی اور بقول ان کے رئے انہیں کچھ غلط نہیں کیا آ کے پیش ہو جائے اور وہ جو اس کا پورا ایک پروپیگنڈا سیل کے ساتھ جو اس کا پورا آہ وہ ہے نا ایکچولی اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ پکڑا جائے گا وہ پورا ریکٹ پکڑا جائے گا باہر سے ان کو کون فیڈ کرتا ہے یہاں پہ ان کے کون کون سے کرندے ہیں اور یہ جو یہ گھٹیا اور گندی ویڈیوز کا جو ایک بزار ہے یہ چلتا کیسے ہے اور اسی لیے وہ بھاگ رہی ہے وہ باہر نہیں آ رہی میرا کیس اس عورت کے بارے میں نہیں ہے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتی لیکن اس عورت کو جو یہ سرغنہ ہے اس ساری چیزوں کا اس عورت کو قانون کے انڈر آنا پڑے گا یہ کسی بھی کونے میں چھپ جائے باہر تو آنا پڑے گا اس کو اور جواب دینا پڑے گا اتنی مظلومہ معصومہ ہو نا آ جو آ باہر آ کے ثابت کر دو کہ تم نے کچھ نہیں کیا اور تم ابھی بھی کر رہی ہو جلسے کے دوران بھی میں وہ ویڈیو میرے پاس وہ ہیں ٹویٹس میں پڑھنا نہیں چاہتی جو اس نے چیف منسٹر کے بارے میں کہی ہیں ہائے ہائے اتنی بے تابی کمال ہے تمہاری تربیت کو سلام ہے بھائی اور تمہارے والد صاحب کو بھی سلام ہے بھائی اتنا ہی کہہ سکتے ہیں میرا اس درخواست کا مقصد یہ ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں میرے ذاتی طور پر اپنا ذاتی سرکاری انفلنس استعمال کر کے شاید اپنے لئے کوئی انصاف لے لیتی یہاں روز اپنے آپ کو اس بیچ چرائے میں کھڑا کرنا آسان نہیں ہے میرے لئے از عورت بار بار لوگوں کو یاد کرانا ہے کہ ایک فیک ویڈیو آئی تھی یہ میرے لئے آسان نہیں ہے لیکن یہ سیکریفائس مجھے کرنا ہے اپنی بیٹی کے لیے اور ان بہو بیٹیوں کے لیے جو اس طرح سے عدالتوں میں آ کر روز نہیں بیٹھ سکتی جن کو جن کو شاید سنا بھی نہیں جاتا جو شاید پیٹیشنز بھی نہیں ڈال پاتی میرا کیس ان سب کے لیے ہے اور یہ جو ناسور ہے نا جو یہ پروپیگنڈا سیل چلا کر لوگوں کا مو بند بلی کرتے ہیں جو ان کو خلاف بولے گا جو 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 ان کی لائن ٹونی کرے گا وہ کرکٹر ہو وہ فنکار ہو وہ سیاست دان ہو اس کی ماں بہین کر دو تاکہ وہ ڈر جائے اس ماں بخاری تو ڈرنے والوں میں سے پیدا نہیں ہوئی آج ویسے مجھے ڈیڈی یاد آئے اگر میرے والد صاحب آج زندہ ہوتے نا میں دیکھتی عزت صدیق کوٹ پہ گھستا کیسے ہیں اس کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کر کے بھیجی ہے آپ لوگ میں اسے کیسے نہیں کہا مجھے خوشی ہوتی بیٹا آپ سب لوگ جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا آپ سب ان کو ایز اے رسپونسیبل سٹیزن آف پاکستان آپ ان کو شٹ اپ کال دیتے کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں اور میں کہہ رہی ہوں جو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کو شرم آنی چاہیے اپنے باپ کو مت رولیں جو کیا ہے اچھا عدالت کے اندر بھی وکیل صاحب نے کہا وہ بیٹی کے ساتھ جو مرضی کر رہے ان کو کچھ نہ کہیں تو بیٹی خود شرم کر لینا شرم کر کے باہر آئے اور باپ کو جو ہے وہ نہ رول لیکن باپ بھی جو ہے میں بزرگ آدمی ہیں میں بہت ان کی بھی جو لینگویج ہے جو انہوں نے یہاں استعمال کی وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹی ماشاءاللہ باپ کے نقشے قدم پہ ہی چل رہی ہے تینکیو